بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت آدم اور حووہ کو جنت سے کیوں نکالا گیا ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور لیٹس اپڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حووہ کو بحش میں سکونت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اس بحش میں سکونت اختیار کرو اس کی تمام لذیذ نعمتوں سے اس کی تمام لذیذ نعمتوں سے استفادہ کرو لیکن اس درق کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے لیکن ابلیس نے حضرت آدم اور جناب حووہ کو فریب دیا اور انہیں اس بحش سے نکلوا دیا خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حووہ سے فرمایا بحش کی تمام نعمتیں تمہارے لئے ہیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے ان سے جب چاہو لطف اندوز ہو سکتے ہو لیکن اس درق سے کچھ نہ کھانا حتی کہ اس کے قریب تک بھی نہ جانا لیکن شیطان ان کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ لباس دقوہ کو ان کے تن بدن سے اتار پھیکے جو ان کی کرامات و شرافات کا باعث تھا شیطان نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درق سے اس لئے منع کیا ہے کہ اگر تم اس سے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بحش میں قیام پاؤ گے اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں جس کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت ہوا دھوکہ کھا گئے جب وہ شیطان کے فریب میں آ گئے اور اس درق کا پھل چک لیا تو لباس کرامات اور احترام ان کے تن بدن سے نیچے گر گیا اس طرح وہ شیطان کے چنگل میں آ گئے اور بحش سے نکال دئیے گئے خداوند مطال نے ان کی ملامات کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں نے آپ کو اس درق کے نزدیک جانے سے روکا نہیں تھا اور یہ نہ کہتا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے